اگری بڑی قبر کی جمو کشمیر سے خبر جہاں پر اُری میں سرکشہ بلو کو ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے انکاؤنٹر ہوا جس میں ایک آتنکی دھیر کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے اس کے بعد میں ایک آتنکی کو مار گرائے گیا تو اس کے ساتھی دوسرے آتنکی نے سرینڈر کر دیا ہے زیادہ جونکاری ایشان وانی میرے سہی ہوگی دیں گے سیدھے میرے ساتھ میں جونے جمو کشمیر سے جی ایشان کیا جونکاری ہے دیکھیں کئی دن سے علاقے میں آپریشن جاری تھا جب اچھارہ اور اولیس کی رات کو ایک سسپیشیز مومنٹ گیٹ کی گئی تھی تب سے لگاتار اُری میں آپریشن جاری تھا اور اس میں پولیس نے تین جگہ پر سیکیورٹی پورسز نے ایکچلی تین جگہ پر ان کو گھیرا اور تین جگہ پر فائرنگ ہوئی جس میں چار سینہ کے جو گرمی ہیں وہ گائل ہوئے ہیں اور اسی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ملٹنٹ کو جو ہے نیوٹرلائز کیا گیا جسے انفیلٹریٹ کیا تھا اور ایک کو جو ہے زندہ پکٹ دیا گیا ہے ابھی آرمی جو ہے ایک وجہ کے آسپاس اولی میں ایک پرسپانٹنس کر رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آتنکی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ جس کو آرمی نے کیپچر کیا ہے اور ایک کو جو ہے مار گرہ گیا ہے اس سے پہلے بھی ایک آپریشن ہوا تھا جس میں تین ملٹنٹ جو ہے مارے گئے تھے ابھی بھی علاقے میں تلاشی عویان جاری ہے بڑا آرمی کا یہ ایک فلحال دیکھنا ہوگا کہ آرمی کیا ڈیٹیل دیتی ہے اور کیا کیا ان سے برامت ہوا ہے ابھی دکھ جو ہے اس کے ساتھ چار ملٹنٹس کو جو ہے مارا گیا ہے جنہیں انفیلٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی سکتا ہے بلکل یعنی آکل کتنی سنکھیا میں آتنکوادی ڈھیر کیے گئے ہیں عشان کیا جوانکاری ہے دیکھیں کئی دن سے جو ہے لگا دار آپریشن جاری تھا آرمی کا یہ کہنا تھا کہ کافی ساری فلحال کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور آرمی نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو جو ہے انپوٹس ہے کہ جو لانچ پیڈ ہے وہاں سے کافی فلحال دی کے سمباغنا ہے اور ابھی تک جو ہے چار کو جو ہے مار گر آیا گیا ہے ابھی بھی آپریشن جاری ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آرمی کیا ڈیٹیل دیتی ہے کیا سپلائز ان کے پاس ٹھیک ہے بڑی خبر ہے لیکن عشان نظر بنائے رکھی چار آتنکوادی ڈھیر کیے گئے ہیں ایک آتنکی نے سرینڈر کیا ہے ابھی اس کی اور آدھیکاری جانکاری کے لیے پرشوسن کا انتظار کرنا ہوگا